اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث عبدالل اور آپ لوگ دیکھیں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ دوستو آج میرے پاس آپ لوگ کے لئے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے مگر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ان اب تک میرا جانل سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس سبسکرائب کر عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساگی سابس بیل آئیکن کو بھی بجائے تاکہ آپ لوگ کو مزید لیٹس کرکٹ اور ریسنگ اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں شکر شعب اختر شاید خاندان کا پہلا فاتھ تھا جو کرکٹ کے لئے گراؤن میں اترا یہ ایک نیم دین خاندان تھا ہن کے والد ملک محمد اختر مجر خان کے ایک اسماندہ گاؤں جلیاری معظم شاہ کے رہنے والد تھے وہ پڑے لکھتے لہذا انہیں ریلی میں جونئر افسر کی ملازمت مل گئی وہ اپنے خاندان کے ساتھ راور بندی شفت ہو گئے ملک محمد اختر کو اللہ تعالی نے چار بیٹے دیئے لیکن بدقسمت سے تین بیٹے ہڑیوں کے ایک مولک بیماری کا شکار نکلے اس بیماری کو طبی زبان میں ہائپر ایکسٹنسو جوائنڈ کہا جاتا اس بیماری مریض کے جور پیل جاتے ہیں اور اس کی جسمانی عذاب بیڑنگے ہو جاتے ہیں بڑے بیٹے شاید کو اس بیماری کے باوجود اسپورٹ کا شوق ہوا اور اس نے مورگاہ گراؤنڈ میں فٹبال اور کرکٹ کلنا شروع کر دی وہ بہت اچھا کلالی تھا اس نے اپنے ٹیم میں بھی جگہ بنا رہی لیکن وہ رہنمائی کی کمی کی باعث آگے نہ بڑھ سکا تائر اختر خاندان کا جسر لڑکہ دار جس نے بڑے بھائی کی پریریوی میں میدان میں قدم رکا لیکن وہ بھی زیادہ دیر کل میں نہ جم سکا اس نے ملازمت اختیار کر لی تیسرا بھائی عبید اختر بھی کرکٹ کی طرف آیا لیکن وہ پڑھائی میں اچھا تھا چنانچہ اس نے کرکٹ کو پڑھائی پر قربان کر دیا شیب اختر سب سے چھوٹا بھائی تھا مگر بدقسمی سے ڈاکٹروں نے ان کے والے سے کہا تھا اپ لوگ کا کوئی بھی بیٹا کلالی نہیں بن سکتا شیب اختر سب سے چھوٹا بھائی تھا شیب اختر کلالی نہیں بن سکتا اس کے جسم پر چار بڑے نقائص تھے اس کے پاؤں ہمار تھے ہمارے پاؤں کے لوگ کو انگریزی میں فلیٹ فٹ کہا جاتا ہے لوگ باڑھنے دوڑھنے دیوار پر چڑھنے اور پلانگنے کی سلائیہ سنٹیز روم ہوتے لیٰذا آج تک دنیا کا کوئی بھی فلیٹ فٹ شخص کی لانی نہیں بن سکتا شیب اختر کا دوسرا نقس ہائپر ایکسٹینسو جوانڈ تھے وہ اس بیماری کا انتہائی مریض تھا اس کے بعد اور اس کے ٹانگیں لٹک جا جی تھی اس نے پانچ سال کی عمر میں چلنا شروع کیا تھا نہیں تھا وہ انتہا پر جا کر سوچتا لہذا اس کے والد اس کے بین بائیو اور اس کے دوست احباب اس کے مستقبل کے بارے میں زیادہ امید نہیں تھے وہ پڑھائی میں بھی اچھا نہیں تھا لیکن ایک عجیب موجزہ ہوا اس پچے نے ایک دن بیٹ پکڑا اور ساری دنیا کو حیران کر دیا وہ قدرتی طور پر کرکیٹر نے نکلا اس میں بولنگ بیٹنگ اور سپرلنگ تینوں خوبیاں موجود تھے چنانچہ اس نے ایک برس میں ٹیم میں اپنا مقام پیدا کر لیا وہ سب سے پہلے اٹھا قائل کپنی افیسر ٹیم کا حصہ بنا وہاں سے وہ جی ایچ کیو ٹیم میں گیا اور وہاں سے وہ راورپنڈی دیویجنل کرکٹ ایسیشیشن تک جا پہنچا انیس سو چورانمے پیچانمے میں کرکٹ کے لیجنڈ کے لاری ماجد خان نے اسے اٹھایا اور اسے قومی صدق متعارف کروا دیا انیس سو پیچانمے چیانمے میں نیزیلینڈ کی ٹیم لاورپنڈی آئی شوئے بختر لاورپنڈی کی طرف سے میدان میں گھترا اور اس نے نیزیلینڈ کی دس کلاری آور کر دیا وہ گولی کی طرح تیز بال کراتا تھا نیزیلینڈ کے ٹیم کے منیجر جان رائٹ تھا اس نے نجوان کو دیکھا اور پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بہت جلد پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا جان رائٹ اس پیشن گوئی نے شوئے بختر کے خلاف سادشوں کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا یہاں سے شوئے بختر کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا سلسلہ بیک پت شروع ہوا شوئے بختر کا کلاری بننا اور پیٹ کرکر کے دنیا میں سخت سے تیز بال پینگنے کا حجاز حاصل کرنا موجزہ تھا یہ کے لوگ کی تاریخ کا پیلا کلاری تھا جس کے پاؤں بھی ہموار تھے اور جو ہائبر ایکسٹرنسو جوائن کا بھی مریض تھا لیکن اس معذوری کے باوجود اس نے پوری دنیوں کو حیران کر دیا موجزہ کیسے ہوا یہ بات بھی کسی موجزے سے کم نہیں موجزے کی بنیاد اس کا روایہ تھا شوئے بختر بنیادی تو انتہا پسند شخص ہے اس کے مزاج میں خودکشی کی حد تک ایڈوانچر پایا جالتا وہ چیلنج قبول کرتا ہے اور اس چیلنج کو بعد ازاں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا اس نے آٹھ نو سال کی عمر میں موٹر سائیکل چلانا سیکھی اولا اور ہنڈی میں موٹر سائیکل کا کرتب شروع کر دیا وہ کئی بات اس کیل میں مرتے مرتے بچا لیکن وہ باز نہ آیا ڈاکٹر نے اسے بھاگنے سے منع کیا لیکن اس نے فاز بولر بننے کا اعلان کر دیا ڈاکٹر نے اسے جوڑوں پر دواؤ ڈالنے سے روکا لیکن اس نے دنیا کی تیز ترین بالپنگنے کا فیصلہ کر لیا میڈیکل سائنس شوئے بختر کی شدت کو ہماکت سمجھ دی لیکن وقت نے حسابت کیا کہ اس کی یہی شدت پسندی اور اس کی کامیابی کے واحد وجہ بنی اس نے اپنی شدت پسندی کے ذریعے اپنی پردارش معذوری اور اپنی بیماری کو شکت دے دی وہ کلالوی کے صفحے چیرتا ہوا وہاں جا پہنچا جا عزت اور شورت اس کے پاؤں میں پڑی تھی شوئے بختر انیس ستانوی میں کومی ٹیم میں منتخب ہوا اور اس وقت کے چرسی کپتان اسے ٹیم میں نہیں لینا چاہتے تھے اس کی وجہ شوئے بختر کا روئیہ تھا شوئے بختر فاصل رینے والا اکڑ مزاج میں جوان تھا جبکہ کپتان پاکستانی مزاج کے شخص تھے وہ کلالویوں سے جی حضوری اور تابداری کے خواہتے لیا تھا شوئے بختر ان کی قرائی ٹیڑیاں پر پورا نہیں اترتا تھا لیکن ماجد خان اور سلیم الطاف کی مربانی سے شوئے بختر کو سلے کر لیا گئے اس نے وستنڈیس کے خلاف میچ کیلا اور اس میچ میں اس نے دو کلالویوں کو آور کر دی یہاں سے شوئے بختر کا انٹرنیشنل کریئر شروع ہو شوئے بختر کا مزاج اور جسم دو بڑے مثال کا شکار ہے شوئے بختر مزاج کے لحاظ سے خودکش ہے اور اس نے نیوزیلین میں دس ہزار میٹر کی بلندی سے چلانگ لگا دی تھی وہ دنیا گریفان سے تیرتا ہوا نیچے آئے اور یہ حرکت کوئی نارمل شخص نہیں کر سکتا وہ ایڈوانچر کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا یہ شدت بنیادی طور پر اس کی کامیابی یہ سب سے بڑی وجہ ہے اگر آپ اسے باگتے ہو اور بال پینکتے ہو دیکھیں آپ کو اس لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی ویشت و غصہ اور تفاہر دکھائی دے گا اس وقت آپ اس کے انگ انگ میں ایک ابنارملٹی نظر آئے یہ وہ ابنارملٹی یہ ویشت اور یہ وہ غصہ ہے جس کی وجہ سے وہ سو میل کی رفتار سے بال پینکتا ہے اگر شیب میں یہ غصہ اور یہ شدت نہ ہو جی تو وہ کبھی اپنے ہموار پاؤں اور ہائپر ایس ٹرنسوں جوائنڈ کے ساتھ دنیا کا سفاول پر کلالی نہ بن باتا وہ کبھی اس مقام تک نہ پہنچتا شیب اختر کو ہر میچ میں اپنے حوصلے فیصلے اور جردت کا تعوان ادا کرنا پڑتا ہے ہر میچ میں اس کا جسم چود پور کا شکار ہو جاتا ہے اس کی نتیجے میں وہ انفٹ ہو جاتا ہے یہ انفٹنیس اس کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہے اور اپنے کرب اور جوار سے علجنا شروع کر دیتا ہے اس کی کیریئر کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ رکاوٹ بھی دور کر لیتا لیکن لوگوں نے آج تک اسے اور اس کے مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی شیب نے آج تک پاکستان کو بہت کچھ دیا لیکن ہم پاکستانیوں نے اسے افسوس اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا میں جب بھی شیب اختر کی تصویر دیکھتا ہوں کہ ہم ایک بے وفا اور حسان پراموش کو بنتے جا رہے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر عمد القدیر ہو یا پھر شیب اختر ہم اپنے ہیرو کو بے توقیر اور رسوا کر دیتے ہیں ہم اپنے ملک میں پیدا ہونے والی ہر قد اور شخص کے پاؤں کار دیتے ہیں ہم اپنے ہر محسن کو حسد اور اناکی صلیق پر چلا دیتے ہیں تو دوستو کیسی رہی نوز اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سپوکس میں ضرور کریں